بڑی اچھی بات ہے محبت ہونی چاہیے پاکستان کے ساتھ پاکستان کو جس نے اٹامک پاور بنایا اس کو ہم نے پندرہ سال ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی بات کریں پندرہ سال ہاؤس اریسٹ کیا اور جس کنٹری کے ساتھ مقابلے میں ہم نے اٹامک پاور بنایا انڈیا انہوں نے اٹامک پاور بنانے والے کو کتنا ریسپیکٹ دی آپ کو آئیڈیا ہے محترم اللہ کے فضل جس دن پاکستان ایڈمی طاقت بنا تھا کیونکہ انڈیا سے ہمیں تھریٹ تھا اس وقت بھی اب تو خیر وہ شاید تھریٹ نہیں ہے اتنا کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ خود ہی اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگا شاید آپ یہ کہنے لگے آپ تھریٹ اس لیے نہیں ہے کہ اب انہیں پتہ ہے کہ ہم بہت بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہے لیکن آپ نے جو بات کی ہے یہ ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے اگر تو دیا ہے تو پھر یہ وامپ کو جنرل سزا ملنی چاہیے یہ تین سل پہ لیٹر پٹرول اور چھے سل پہ کلو کی باقی جو پٹرول یہ بامپ گرار ہیں مہنگائی کا ان کو شرم آنی چاہیے چند کرپٹ سیاسدان ہیں چند کرپٹ جنرل ہیں چند کرپٹ ہماری پاک فوج کے ساتھ ہیں ہم الحمدللہ ہمارا خون بھی ان کے لیے ہے ٹھیک ہے ان کا کوئی بھی قصور نہیں وہ بچارے اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہے وہ بس مہینے بعد ان کو ترہاں مل جاتی ہے لیکن جو ہمارے جرنیل ہیں انہوں نے ابھی تک ایک فٹ بھی جگہ ستر سال ہو گئے ہیں آپ مجھے دکھا دیں کہ کہاں بھی انہوں نے جو ہے کوئی ایک فٹ جگہ فتح کی ہو ایک فٹ جگہ کے حوالے سے بات کی یہ فوٹو یہاں پہ لگانے سے کیا کشمیریوں ملب سمجھیں گے کہ پاکستان والے ہمارے ساتھ ہیں ابھی وہاں پہ دیولومنٹ اللہ کے حکم سے وہ ہمارے بھائی ہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں یہ تصویر ادھر لگانے سے الحمدللہ ان کو پیغام جائے گا کہ ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ابھی دیکھیں بنگلہ دیش کی آپ نے بلوچستان کی بات کی سندھ کی بات کی آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ آپ وہاں پہ رائٹس مل رہے ہیں لوگوں کو انسان جو وہاں پہ رہتے ہیں انہیں ان کے حق مل رہے ہیں آپ کے خیال میں ان کو ان کے حق جو ہے جو وہ تو ذمہ داری ہے مل رہے ہیں یا نہیں آپ یہ بتائیں ان کو ان کے حساب سے ہمارے حساب سے مل رہے ہیں اچھا آپ کے حساب سے مل رہے ہیں اور ان کے حساب سے ان کے حساب سے ہر کوئی تو کہتا ہے ہمیں کچھ نہیں مل رہا اب سندھ کہتا ہے ہمیں پانی نہیں مل رہا لیکن پنجاب کہتا ہے سارا پانی سندھ لے کے جا رہا ہے اور بلوچستان کہتا ہے ہمیں گیس نہیں مل رہی اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے جو پاکستان کے خلاف پروپوگنڈے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ اکٹھے ہوئے لوگ پاکستان کے خلاف پروپوگنڈے میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں کون کرتا ہے ہم اندر سے ہم لوگ مجود ہیں یا پاکستان کے بارے ہیں بیرونی سادشی ہیں بیرونی سادشی ہیں کون سی سادشی ہیں انڈین سادشی ہیں آر ایس اس کی ہیں اور امریکن ہیں بہت سارے ایسے بیرونی سادشی ہیں آپ کہوں گا کہ پاکستان نائنٹی فورٹی سیمن میں جب ازاد ہوا تو اس وقت یہاں پہ جو گورنمنٹ تھی وہ بریٹش گورنمنٹ تھی اور تب سے لے کر پاکستان میں جتنا بھی ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ ایک بریٹش قسم کے طرز عمل پاری سے کام کر رہا ہے اور اس بنیاد کی وجہ سے ابھی تک ہم جو ان سے وہ جسمانی طور پر تو ان کے قانون سے ان کے ہتھکندوں سے تضاد ہو سکے ہیں لیکن ذہنی طور پر ہم بھی بھی ہم ان کے غلام ہیں ابھی بھی ہم ذہنی طور پر گوروں کے غلام ہیں ابھی تب ہم ان کے ذہن قدام ہیں اور ہم اسی طرز عمل کا ایڈوکیشن سسٹم آپ نے تلیمی داروں میں لاغو کرنا چاہتے ہیں جو کہ وہاں پہ ہے لیکن اگر ہم آپ نے ایک بصیت مسلمان ایک بصیت پاکستان ہم کو چاہیے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے کسی بھی ملک نے جب ترقی کیا ہے تو ہم وہاں کا لٹریچر وہاں کا نصاب دیکھتے ہیں تو وہ وہاں کی مقامی زبان میں ہی پڑھایا جاتا ہے بچوں میں لیکن ہم نے ابھی تک ذہنی غلامی کی وجہ سے ہی ہم نے انگلیش لینگویج کو ایز ایس سبجیکٹ استعمال کیا ہے مجھے یہ بتائیں آپ نے بولا ابھی تک جسمانی طور پر تو ہم ازاد ہیں ذہنی طور پر غلام ہیں خود ہم ذہنی طور پر اگر آپ کے بقول ہم غلام ہیں تو ہم یہ پیچھے جو فوٹو نظر آ رہی ہے یاسین ملک کی ازاد کشمیر اور کشمیر دونوں اگر سائٹ پر بات کریں تو ہم انہیں ازاد کرنے کی بات کرتے ہیں کروانے کی بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ہمارے سیاسی لیور پر یہ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں یہ ان کی کمزوری ہیں جس کی وجہ سے ہم ابھی تک جون سے ان کے اس سسٹم سے باہر مکمل طور پر نکل نہیں سکے اگر ہم جسمانی طور پر وہاں سے نکلے ہیں تو ایکانومی طور پر ابھی تک ہم ان کے تسلط کے اندر ہیں جیسے کہ ہم سکتے ہیں کہ شروع میں یہاں جب پاکستان ازاد ہوا تھا تو وہاں کا ابھی بھی گوروں نے جو ایک زیلداریوں کا سسٹم اپنا رکھا تھا جیسے کنال کنال دو دو اکر میں جب ہم نے اپنے متعلق قسم کے بزاراء کو سہولتیں دے رکھی ہیں وہ سسٹم تو یہاں پہ چھوڑ گئے ہیں وہ بزاروں کو بھی سہولیات جو دی جاری ہیں وہ بھی انہی کے سسٹم کے سسٹم میں تحت یہاں پہ دی جاری ہیں اور انہی سسٹم کے تحت ہی یہاں پہ جتنے بھی مدیرے سسٹم ہے اس میں جتنی بھی زیادہ بڑے بڑے ایکروں میں جو مالکیت ہیں وہ ان کی دی ہوئی ہیں جس کی بنیاد پر وام ان کے پیسوں کے بنیاد پر یہ لوگوں کو خریدتے ہیں ووٹ خریدتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سسٹم اگر ان کے اپنے کنٹری میں دیکھا جائے تو یہ چیزیں وہاں میں موجود نہیں ہیں مجھے آپ بتائیں بڑے جذباتی ہیں آپ اور بڑی اچھی بات ہے محبت ہونی چاہیے پاکستان کے ساتھ پاکستان کو جس نے اٹامک پاور بنایا اس کو ہم نے پندرہ سال ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی بات کریں پندرہ سال ہاؤس اریسٹ کیا اور جس کنٹری کے ساتھ مقابلے میں ہم نے اٹامک پاور بنایا انڈیا انہوں نے اٹامک پاور بنانے والے کو کتنا ریسپیکٹ دیا آپ کو آئیڈیا ہے محترم اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اس ٹیم جو ایٹمی پلانڈ ہے یہ الحمدللہ جدید قسم کا ہو چکا ہے اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے اور الحمدللہ جتنے یہ ہمارے مسلمان اس ٹیم کٹھے ہوئے ہیں میرا سوال ہو رہا ہے کہ عبدالقدیر صاحب کو ہاؤس ریسٹ کیا گیا جنہوں نے پاکستان کو اٹامک پاور بنایا جس کے سار پہ آج ہم پوری دنیا میں دندناتے بھیرتے ہیں کہ ہم اٹامک پاور ہیں اور انہیں کیا وجہ ہے یہ اس لیے کہ دوسرے ملکوں کی یہ کہنے پر جو ہے نا ہمارے جو سائنستان ہے یا جنہوں نے یہ ایٹم کی ہمارے ساتھ یہ بہت اچھا انہوں نے کیا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو جو پندرہ سال ہاؤس آریسٹ کیا گیا اس سے پہلے بائی جان نے کہا تھا کہ ہمیں ذہنی طور پر ہمیں ابھی ازادی نہیں ملی اس کی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری قوم کو پاکستانی قوم کو ان کرپ سیاستدانوں نے جو ہے نا وہ اخلاقی طور پر تباہ گیا ہماری اخلاقیات کو جو ہے نا ہم تک پہنچنے نہیں دیا اس کی جو وجہ ہے وہ بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں تلیم نہیں دی گئی ایڈیوکیشن نہیں دی گئی یہی بات ہے ہمیں دور رکھا گیا ہے تا کہ ہماری قوم کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے اپنے حکمران سے اپنا حق لینا کیسے ہے ایڈیوکیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ دنیا کتنی تیزی سے ڈیویلپ کر چکی قدیر خان کو بھی اس لیے پندرہ سال ہاؤز ریسٹ دیا گیا ہے کہ کسی کو یہ اپنا مثلا کہ یہ کسی بچے کو یا کسی طالب علم کو اپنا علم نہ دے سکے سب سے زیادہ جو ہمارے ملک کی تباہی کا سبب ہے وہ ہمیں اخلاقی طور پر ہمیں تلیم نہ دے کے تباہ کیا گیا آج ہم ادھر اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم سے ہم ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے ہیں ہماری قوم اللہ کے حکم سے لا الہ الا محمد رسول اللہ پر ہم کھڑے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے اور یہ جو ہمارے ساتھ یہ سیاست جو سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے قوم سے یہ سیاست نہیں ہے یہ سیاسی انتقام ہے چند کرپٹ سیاست دان ہیں چند کرپٹ جرنیل ہیں چند کرپٹ ہماری پاک فوج کے ساتھ ہم الحمدلہ ہمارا خون بھی ان کے لیے ہے ٹھیک ہے ان کا کوئی بھی قصور نہیں وہ بچارے اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہے وہ بس مہینے بعد ان کو ترہاں مل جاتی ہے لیکن جو ہمارے جرنیل ہیں انہوں نے ابھی تک ایک فوٹ بھی جگہ ستر سال ہو گئے ہیں آپ مجھے دکھا دیں کہ کہاں بھی انہوں نے جو ہے کوئی ایک فوٹ جگہ فتح کی ہو یہ یاسین ملک صاحب کی فوٹو ہے یہ یاسین ملک کی فوٹو ہے کشمیر کے حوالے سے آپ نے بات کی یا ایک فوٹ جگہ کے حوالے سے بات کی یہ فوٹو یہاں پہ لگانے سے کیا کشمیریوں ملک سمجھیں گے کہ پاکستان والے ہمارے ساتھ ہیں ابھی وہاں پہ اللہ کے حکم سے وہ ہمارے بھائی ہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں یہ تصویر ادھر لگانے سے الحمدلہ ان کو پیغام جائے گا کہ ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور الحمدلہ خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے تیار ہیں اور لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ اور کلمے پہ ڈڈے رہیں گے انشاءاللہ آپ نے اچھی بات کی آپ نے اچھی بات کی مجھے یہ بتا دیں پاکستان میں ایڈوکیشن کے بارے میں کب بات کی جائے گی ڈیویلپمنٹ کے بارے میں کب بات کی جائے گی اگر اٹامک پاور ہم بن چکے ہیں اس کے بعد ٹکنالوجی میں کیوں نہیں گروہ کر پا رہے اس کے بعد آئی ٹی میں کیوں نہیں گروہ کر پا رہے ہم آپس آپس کی سیاست میں لڑ رہے ہیں کوئی اسے غلط کہہ رہا ہے کوئی اسے غلط کہہ رہا ہے کوئی مجھے غلط کہہ رہا ہے کوئی آپ کو غلط کہہ رہا ہے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کیسے اوپر جائے گا پاکستان کی یہ جو یوت ہے یہ جو نوجوان ہے یہ کیسے اویر ہوں گے انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی دنیا بہت آگے جا چکی ہے آپ کا سوال بہت اچھا ہے یہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے بھائی جن ہم لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں ٹھیک ہے پانچ وقت ازان ہوتی ہے اور پانچ وقت ازان میں ہمیں بیس بار پیغام ملتا ہے آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ فلا کی طرف ٹھیک ہے ہم ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکالتے ہیں ٹھیک ہے بنیادی وجہ جو ہے ہماری تباہی کا سباب ہے ہم لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں ہم نام کے مسلمان ہیں ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کے اس پہ عمل کرنا چاہیے یہ حدیث پہ عمل کرنا یہ نہ کہ مولویوں کے پیچھے بھاگ جائیں ٹھیک ہے جو بات آپ کو کوئی کرے آپ اس کی تصدیق کریں پہلے قرآن میں سے کہ آیا یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ پیغام اتارا ہے کہ نہیں اتارا ہے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بڑے کنٹریز جو ان سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جارہے ہیں ایون چائنا جو ان سے ڈیویلپمنٹ کی طرف بہت تیز سے جا رہا ہے انڈیا کی بات کریں ایون بنگلہ دیش جو ہمارے سے ہی لیتا ہوا وہ ہم سے بہتر جا رہا ہے کیا وہاں پہ پانچ وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے جو وہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں بلکل ہر جگہ پہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ ڈیویلپمنٹ تو کر رہے ہیں لیکن ان کی قوم کے اندر اللہ بھاگ نے شعور دیا ہے الحمدللہ انہوں نے جو ہے اپنے کرپ سیاست دانوں کو چون کے مارا ہے چون کے ہمارے اللہ کے حکم سے اس لیے وہ اپنا ڈسیپلن برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ڈسیپلن برقرار جو قومے رکھتی ہیں اللہ کے حکم سے وہ سرات مستقیم پر چلتی ہیں ٹھیک ہے اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک تو آپ ایڈیوکیشن کی بات کرتے رہے مجھے بہت پسند آئی آپ کی بات لیکن تسلی بخص جواب نہیں مل سکا ایسی ہے مطلب ہم جذباتی نعرے لگا دیتے ہیں ہم جلسے کر لیتے ہیں ایڈیوکیشن کے اوپر یہاں پہ آپ معذرت کے ساتھ یہاں پہ ایڈیوکیشن کے حوالے سے بات ہوئی ہاں جی ہاں جی بلکل نہیں اچھا نمبر ایک تو ایڈیوکیشن جو ہے اس کی جو ڈیوائیڈنگ ہے وہ اس طرح کیا کہ غریب کا بچہ غریب میڈل کلاس امیر یہ تین چار قسم کی ایڈیوکیشن چل رہی ہیں ٹھیک ہے جی وہ ملک میں یقصہ نہیں کی گئی کئی چیزوں کو یقصہ ہونا چاہیے یہ پر نہیں کی گئی ایڈیوکیشن سے جب انسان اپنے بچے کو فارغ کرتا ہے باہر نکالتا ہے کسے رینک پہ لاتا ہے کسے مقام پہ لاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتی ہے ہمارے ملک میں افسر شاہی ہے افسر کا بیٹا ہی افسر بنتا ہے کسی دوسرے کو تو خدمت کم ہوگا ہی نہیں سٹم کیسے چینج ہوگا ہم 1947 کی بات کرتے ہیں ہم آزاد ہوئے انڈیا بھی 1947 میں آزاد ہوا وہ کہاں پہ چلا گیا میرے بھائی لوگ تو مال کی کرپشن پیسے کی کرپشن کہتے ہیں جرنیلوں کی کرپشن سیاستانوں کی کرپشن یہ تو بہت بڑی کرپشن ہے پیسے کی کرپشن کرونا نہ رہے خالی یہ بڑی کرپشن ہے ایڈیوکیشن کے حوالے سے پہلے پھر افسر شاہی کے حوالے سے اس نے ہماری ملک کی معیشت کا پہ یا جیم کر دیا ترقی کی منازل کو بلکل غیر ہموار کر دیا ہے ہر بات میں ہر جلسے میں ہر سپیچ میں اپنا حریف اپنا دشمن کہتے ہیں انڈیا کو میری بات تو ڈیویلپمنٹ میں کتنا کے چلا گیا یہ یہاں کے لوگوں ہر ان ملکوں میں اگر بریگ بھی نہیں سکتے دیکھو تو افسر شاہی نہیں چلتی ہاں جی ایڈیوکیشن بھی اس طرح کی نہیں چلتی افسر شاہی بھی اس طرح کی نہیں چلتی ہمارے ملک میں تو محولی عجیب بن چکا ہے چینج کیسے آئے گا یہ یوت میں چینج کیسے آئے گا پاکستان آگے کیسے بڑھے گا کب ہم یہ سوچیں گے کہ اب جذباتی ناروں کی بجائے پریکٹیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے کرپٹ نظام جو ہے نا اس کو ختم کرنے سے کرپٹ نظام کا حصہ تعلیم میں بھی ہے افسر شاہی میں بھی موجود ہے اور یہ جو پیسر پہ ہے یہ تو آخری بات ہے یہ کو لے بھی جائے کھا بھی جائے تو یہ واپس ہوتا ہے پاکستان کی انا کو اس کی عزت کو دا پہ نہیں لگا نا یہ ہمیشہ تین قسم کے نقصان ہوتے ہیں جانی نقصان جانی نقصان اور عزت کا نقصان اور پھر آخری نقصان جو ہے مال کا نقصان ہوتا ہے یہ سارے کرپٹ لوگ جو ہے نا ایک رو نہ روتے ہیں چور 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 پیسے کھا گیا پیسے لے گیا وہ لے گیا کیوں لے گیا پیسے جو لے کے جا رہے ہیں ان کو واپس بھی نہیں بلا رہے اور واپس لے کے ان سے لے بھی نہیں سکتے یہ ایک رو نہ روتے ہیں نہیں اس سے بھائی پیچھے دو قدم آؤ کہ اثر بات یہ ہے کہ اس افسر شاہی کو ختم کرو جو جس قابل ہو اس کو وہ اہدا دیا جائے اور وہ اہدا اللہ کی طرف سے اپنے اوپر انعام سمجھے اور اس پہ وہ کام کرے گا پھر یہ ترقی کی منزل انشاءاللہ حاصل کرے گا جب ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں جانیں گے اپنی ڈیوٹیز کو پورا کریں گے صرف گورنمنٹ کے اوپر صرف اداروں کے اوپر الزام نہیں لگائیں گے اپنی بھی گریبان کو جانکیں گے اور بہتری لائیں گے تب ہی پاکستان میں بہتری آئے گی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم مدسر فیضی مدسر صاحب آپ کرتے کہیں پہلے یہ بتائیں میں ایڈوکیٹ ہوں جی زبردست یہاں پہ آنے کا مقصد یہاں پہ بڑی تعداد میں آج لوگ موجود ہیں یہاں پہ آنے کا کیا مقصد ہے سر ایک تو میں اپنے نمائندگی چاہتا تھا کہ میں یہاں ہوں اور جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اس دور میں ہمیں یکجیتی کی ضرورت ہے ہمیں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے بہت بڑے بڑے فتنہ و فساد اس ملک میں پھیل رہے ہیں اس کے لئے ہمیں بند باندھنے کی ضرورت ہے تو میں تو اس لئے آیا تھا کہ میں اپنی حاضری لگوا سکوں کہ ایک تازہ ہوا کا جھونکہ ہے جو کہتو لجال اس وقت چل رہا ہے ہمیں لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی سارے اپنے اپنے ایجنڈے پہ ہیں کسی کا ایجنڈا پاکستان نہیں ہے مرکزی مسلم لیگ کا ایجنڈا مجھے لگا کہ پاکستان ہے میں اس لئے یہاں پہ آئے ہیں ابھی اس لئے سے آپ کی لیڈرشپ یہ بول رہی تھی سپیچ کر رہے تھے کہ بنگلہ دیش ایسے ہی الگ نہیں ہوا اس کے پیچھے دس پندرہ سال کا ایک پلان تھا اور وہی پلان ابھی شاید نظر آ رہا ہے کہیں کہ کون لوگ یہ پلان کر تب کس نے کیا اور آج اگر ہو رہا ہے تو کون کر رہے ہیں سر میں کھل کے تو بات نہیں کر سکوں گا جو میرے ذہن میں ہے فرینکلی کانون کی تو یہاں بات نہیں چھوڑ دیں کون سی کانون کی بات کر رہے ہیں کانون پہ تو کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا ابھی ہمارے لاور بار کے پریزیڈنٹ رانہ اندزار صاحب بات کر رہے تھے کہ نو مئی کو جو ہوا قابل مضمت ہے سب کو مضمت کرنی چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن وہی بات ہے کہ جو بنگلہ دیش بننے کے عوامل تھے پیچھے سے وہ یہاں پہ بھی دور آئے جا رہے ہیں ہمیں فتنہ و فساد کا حصہ نہیں بننا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا فرمانے مبارک ہے کہ فتنوں کے دور میں اپنے گھر میں بیٹھو یعنی کہ اپنے گھر کے ٹاٹ اور پردے بن جاؤ فتنوں میں حصہ نہ لو میں فتنوں میں حصہ لینے کا قائل نہیں ہوں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں اپنے حاضری اس لیے میں نے یہاں پہ کیا کہ یہ فتنے کے خلاف مجھے لگا کہ یہ فتنے کے خلاف ہے یہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کی ترقی کی بات کر رہے ہیں اور اس دن بات کر رہے ہیں جس دن پاکستان ایڈمی طاقت بنا تھا کیونکہ انڈیا سے ہمیں تھریٹ تھا اس وقت بھی اب تو خیر وہ شاید تھریٹ نہیں ہے کیونکہ انہیں پتا ہے یہ خود ہی اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگا شاید آپ یہ کہنے لگے آپ تھریٹ اس لیے نہیں ہیں کہ اب انہیں پتا ہے یہ ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے یہ جذبوں کی بات ہے آپ دیکھیں باہر نکل کے دیکھیں کتنی اس وقت یعنی ہم بکھر چکے ہوئے ہیں شرازہ بکھرا ہوا ہے تو وہ ہمیں کٹھا ہونا ہے ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے یہ جو عوام ہیں یا میں ہوں یا باقی یا پی ٹی آئی والے ہیں کوئی ہندوستان کے نہیں ہیں اسرائیل سے نہیں آئے ہوئے کہ آپ ان کو ایک کرشی کر دیں ٹھیک ہے جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو پکڑیں لیکن ان کے باپ کو بھائی کو بہن کو بیٹی کو وہ کسی چکر میں سر یہ اسی طرح بنگلہ دیش بناتا میں اس لیے کہا تھا کہ میں فتنہ و فساد کا حصہ نہیں بننا چاہتا کسی بھی حوالے سے لیکن ہمارے بڑوں کو ہمارے اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پیچھے جو پچیس سال بعد بنگلہ دیش بن گیا تھا اس میں کیا کیا آوامل تھے کیا کیا ہماری غلطیاں ہماری غلطیاں تھی ان غلطیوں کو سزارہ جانا چاہیے تھا ابھی میں یہاں پہ ہی موجود جلسے میں موجود ایک بھائی سے پوچھ رہا تھا یہاں کٹھا ہونے کا مقصد انہوں نے بولا پاکستان کو جوڑنے کے لیے پاکستان کی یونیٹی کے لیے اور ساتھ انہوں نے ایک بات کی یہ غزوہ ہند کی ایک نشانی ہے آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے سر غزوہ ہندو علماء اکرام بتائیں گے آپ کو میں تو بڑا آدنا سا ایک طالب علم ہوں لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کٹھے ہوئے ہیں کوئی کسی دوست کا کسی بھائی کا کوئی پرسنل ایجنڈہ نہیں ہے کوئی جماعت کا ایجنڈہ نہیں ہے اور یہ آپ دیکھیں گے یہ جماعت بھی نہیں نہیں ہے اس کو کام کرنے نہیں دیا گیا تھا اب یہ بڑے عرصے کے بعد میں نے ارز کیا پہلے کہ تازہ ہوا کا سر کوئی ناج گانا نہیں ہے ہاں ہلکا سا میوزک ضرور چل رہا ہے وہ مشرب ہے میوزک ہم نے کر دیا اس کو لیکن یہ لوگ باہر کے شہروں سے بھی آئے ہیں یہاں پہ دین کی بات تو ہے لیکن بیسیکلی پاکستان کی بات ہے صرف دین کی بات ہوتی تو آپ مدرستہ میں بیٹھے رہتے ہیں یہ پاکستان کی بات ہے ہمارے ملک کی بات ہے جس کے لیے ہم نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں سننے میں یہا رہا ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک نئی مذہبی پارٹی تیار کی جا رہی ہے یہ مذہبی پارٹی ہے سیاسی پارٹی ہے یا پاکستانی پارٹی ہے سر مذہبی ہو سیاسی ہو اگر وہ کام پوزیٹیو کر رہے ہیں اگر آپ کے عوام کا کام کر رہے ہیں ان کو سہولیات پہنچا رہے ہیں اس ملک کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کو لیدہ نہیں کر رہے جوڑیں ہم آپ سٹیج پہ دیکھیں تقریباً ساری جماعتوں کے قائدین مجود ہیں وقرا کے عادت وہ لوگ موجود ہیں وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے سولو فلائٹ نہیں ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کٹھے ہوگے اس ملک کے لیے کچھ کریں اور پہلے بھی پہلے بھی انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہے ایسے یہ اچھا لگا جی بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ سار اسلام علیکم آپ کا نام محمد صحیف اللہ صحیف اللہ صاحب یہ بتائیں میں نے سر سے پوچھا کہ یہاں پیانے کا مقصد انہوں نے اپنا مقصد بتایا کچھ لوگ ازوہ ہند کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہم کٹھے ہوئے ہیں مسلم پوری دنیا کو مسلمانوں کی پاور دکھانے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے بات یہ ہے جی کہ ہم تو اکٹھے ہوئے ہیں مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کے لیے اور یوم تکبیر ہم اس کو نہیں بھول سکتے کہ پاکستان نے اس دن اپنا ایٹم شو کیا تھا اور الحمدللہ پانچ دھماکے کیے تھے نواز شریف صاحب نے اور اس کے علاوہ امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کے لیے اور جو پاکستان کے خلاف پروپوگنڈے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ اکٹھے ہوئے لوگ پاکستان کے خلاف پروپوگنڈے میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں کون کرتا ہے ہم اندر سے ہم لوگ موجود ہیں یا پاکستان کے بیرونی سازشیں بیرونی سازشیں ہیں کون سی سازشیں انڈین سازشیں ہیں آر ایس ایس کے ہیں اور امریکن ہیں بہت سارے ایسے بیرونی سازشیں آر ایس ایس کا جو انڈیا کا آپ کیا اس کے اندر کیا سازش ہو اپنے کنٹری میں بیٹھ کے کیا آئیدر سازش کر سکتے ہیں دیکھیں جی وہ انہوں نے جو پروپوگنڈے ہیں جیسے پاکستانی پاکستان کو توڑنے کے پروپوگنڈے بلوچستان کو علیدہ کرنے کے سندھ کو علیدہ کرنے کے اور پاکستان کے اندر مختلف جو ہیں وہ کاروائیاں کر کے پاکستان کو عالمی اسلام میں بدنام کرنے کے لیے بہت سارے سازشیں جاری ہیں آپ کو بتاؤں آپ نے یہ بات کی ہے لیکن بلوچستان کی طرف ہمیں بھی دیکھنا چاہیے ہم انہیں کیا فیسیلیٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں سندھ کے لوگ کس حالت میں ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے لیکن آپ نے جو بات کی انڈیا کی آر ایس ایس کی ابھی ان کی نئی پارلیمنٹ بنی ہے جس میں انہوں نے وال پہ ایک میپ بنایا ہے جیسے یہاں پہ غزوہ ہند کی بات کی جاتی ہے ویسے تو انہوں نے میپ بنایا جس میں پاکستان بھی موجود ہے کشمیر بھی موجود ہے ایون بنگلہ دیش اور سری لنکا بھی موجود ہے وہ اکھنٹ بارت کی سوشل میڈیا پہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں یہ تو ان کا ایک وہم ہے نا جی کہ ہم جو ہے ایک الیدہ اپنا بنائیں کی سسٹم لیکن پاکستان کو وہ نہیں توڑ سکتے ایسے ان کا جو ہے وہ جانتے ہیں لیکن میپ پہ جو مردی شو کریں یہ تو پاکستان نا جی پاکستان کی عوام فیصلہ کرے گی پاکستان کے جوان فیصلہ کریں گے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے بلکل پاکستان کا مسئلہ پاکستان کی پبلک کو ہی حل کرنا چاہیے لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے ہم کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں ابھی دیکھیں بنگلہ دیش کی آپ نے بلوچستان کی بات کی آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ آپ وہاں پہ رائٹس مل رہے ہیں لوگوں کو انسان جو وہاں پہ رہتے ہیں انہیں ان کے حق مل رہے ہیں آپ کے خیال میں ان کے حق جو ہے جو وہ تو ذمہ داری ہے مل رہے ہیں یا نہیں آپ یہ بتائیں ان کو ان کے حساب سے ہمارے حساب سے مل رہے ہیں اچھا آپ کے حساب سے مل رہے ہیں ہر کوئی تو کہتا ہے ہمیں کچھ نہیں مل رہا اب سندھ کہتا ہمیں پانی نہیں مل رہا لیکن پنجاب کہتا ہے سارا پانی سندھ لے کے جا رہا ہے اور بلوچستان کہتا ہے ہمیں گیس نہیں مل رہی اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ ان کے کچھ ایشو ہیں ان کو سوال کرنے کی ضرورت ہے جی بلکل وہ تو ایشو سارے ساتھ چلتے ہیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں شکریہ آپ میں سے کوئی بات کریں محمد شویب کیا کرتے ہیں ہمارا جاؤں میں رہتے ہیں چھوٹی سے جنرل سٹور ہو رہا ہے ہمارا جنرل سٹور ہے یہ بتائیں پاکستان کی سن جو کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے اگر بات کریں کیا آپ ایک جنرل سٹور سے اپنا سروائیول کر رہے ہیں اپنا گزارہ ہو رہا ہے گھر کا الحمدللہ ہو رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایک بندے کے اوپر اٹھائیس لاکھ روپے کرز ہے کیا وہ ایک بندہ جو دھیات میں رہتا ہے یا کسی یور جہاں پہ جہاں پہ رہتا ہے کیا قومت نے ان کو ٹھائی لاکھ میں سے کچھ دیا ہے اگر تو دیا ہے تو پھر یہ وام کو جنرل سزا ملنی چاہیے یہ تین سوال پہ لیٹر پٹرول اور چھے سوال پہ کلو کی باقی جو پٹرول یہ بام بگرار ہیں مہنگائی کا ان کو شرم آنی چاہیے یہاں پہ کٹھے ہونے کا کیا مقصد ہے بڑی تعداد میں لوگ کٹھے ہوئے ہیں کیا مقصد یہاں پہ کٹھے ہونے کا مقصد ہے یہ ہے کہ ہم انڈیا کو امریکہ کو اسرائیل کو یہ پیغام دیں کہ ہم سب متحد ہیں ہم پاکستان کے لیے متحد ہیں اسلام کے لیے متحد ہیں اچھی بات ہے یہ پیغام پوری دنیا میں جانا چاہیے یہ میسیج پوری دنیا میں جانا چاہیے کہ ہم یونائٹڈ ہیں لیکن کسی کو پوائنٹ اٹھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو پیغام دینا ہے یہ امریکہ کو پیغام دینا ہے انڈیا کو پیغام دینا ہے یہ پوائنٹ اٹھ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے اس وقت یہ جو نو مائی کو انتشار ہوا ہے اس انتشار کی بھی انکوائری ہونی چاہیے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننی چاہیے اس کے اوپر جو جو دیکھا جا سکتا ہے سوشل میڈیا کو پر جو ویرل ہو رہے ہیں یہ ساری ویڈیو دیکھنی چاہیے یہ اصل میں حقیقت کیا اس میں حقیقت جو ہے جو قصور وار ہے اسے چھوڑا جائے اور جس کا قصور ہے اسے پکڑ کے سزا دی جائے بالکل آئیے جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام آپ کا نام تارک عظیم تارک بھئی کیا کرتے ہو میں سٹڈی کرتا ہوں کیا سٹڈی کر رہے ہیں سٹڈی میں بھی یہ کر رہا ہوں یہاں پہ کٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے بھڑی تداد میں لوگ مقصد یہی ہے کہ پاکستان ملی مسلم لیگ کا یہاں پہ اکٹھ ہے وہ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سب متحد ہیں اپنے پاکستان کے لیے نو مائی کو جو واقع ہوا ہے اس واقع میں یہی سب کو ثابت کرنا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے کیا ہم اکٹھے ہیں کوئی برونی سادش نہیں ہونے چاہیے ہم پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں پاکستان عوام کے ساتھ ہیں سمجھو کنڈیشن ہے کہ آپ حکومت سے خوش ہیں آپ خوش تو نہیں ہیں لیکن وہ کنٹرول کرنے کی سوچ رہے ہیں اور کوئی آئے گا تو وہ تین چار سال تو ویسے ہی لے جائے گا یہی کہ